السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی يفقه قولی حدیث نمبر ایک سو انجاس عن ابن كعب ابن مالکن الانساری عن ابيه قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنمن بی افسد لہا من حرس المرع علی المال وشرف لدینہی رواہ الترمذی و کتاب الزہدی سیدنا ابن كعب بن مالک اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ اتنا فساد اور خرابی نہ کریں گے جس قدر مال اور جاہ کی حرس آدمی کے دین کو خراب کرتی ہے لفظی ترجمہ عن ابن کعب بن ابن کعب ابن مالک بن مالک سے روایت ہے الانساری جو کہ انسار میں سے تھے ان ابیہی اور وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں قالا وہ کہتے ہیں کون ان کے والد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نہیں جائعانی بھوکے جائع کا لفظ چاہیے فائل کے وزن پر ہے جوع اس کا مستر ہے بھوک ارسلا وہ دونوں بھیجے گئے چھوڑ دیئے گئے کھلے چھوڑ دیئے گئے پی غنم ان بکریوں میں مال غنیمت بیسی سے غنائم بی افسدہ زیادہ فساد کرنے والے لہا ان کے لئے من حرس المرعی انسان کی حرس سے بڑھ کر علی المالی مال پر و شرفی اور بلندی پر جاہ پر لدینی ہی اس کے دین کے لئے یعنی بی افسدہ لہا لدینی ہی اس کے دین میں بگاڑ پیدا کرنے کے لئے اور شرف کا لفظ کیا ہوتا ہے شرف لفظی طور پر بلندی کے لئے آتا ہے اسی سے پھر اشرف اور شریف شرافت اشرافیہ شرف کہتے ہیں کسی سے عزت اور مرتبے میں غالب ہونا جاہ کے معنی میں بھی آتا ہے عزت اور مرتبے میں دوسرے پر غالب ہونا زیادہ ہونا بڑھ کر ہونا یعنی مال اور رتبے کی خواہش انسان کے دین کو جتنا نقصان دیتی ہیں یہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہے جتنا تو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ ان کی تباہی کر کے ان کو چیر پھاڑ کے نقصان پہنچائیں اس کی کیا وجہ ہے مال کی حرص اور مرتبے کی حرص دین کے لیے کیسے نقصان دے بن جاتی ہیں ان کا آپس میں کیا تعلق ہے مال کی محبت مال کی حرص اور لالچ اور دین کا نقصان ان دونوں کا کیا کنیکشن ہے سب سے پہلی چیز تو انسان کی نیت کی خرابی ہوگی اگر انسان کوئی بھی کام خواہ و دین کا یہ دنیا کا خراب نیت سے کرتا ہے خراب نیت سے مراد کیا ہے کہ بظاہر بڑے سے بڑا نیکی کا کام ہی کرتا ہے جسد کا خیرات کا کام کرتا ہے یہ کوئی اور لیکن اس کے پیچھے اس کی نیت اللہ کو راضی کرنا نہیں بلکہ دنیا کے فائدے اٹھانا ہے تو ساری کوشش بیکار ہے سورة القاحب میں آتا ہے نا فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعْبَادَتِ رَبِّهِ اَحَدًا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ آمَالًا کہہ دیجئے کیا ہم بتائیں تم کو کہ عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا وہ لوگ جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں گم ہو گئیں وَهُمْ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنَا اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں یعنی بظاہر نظر آنے والا اچھے سے اچھا کام اگر اخلاص نیت سے نہیں تو انسان کی آخرت میں وہ کچھ بھی فائدہ نہ دے گا بظاہر کو مصدی کیوں نہ بنوا دے یا کوئی کسی غریب کی مددی کیوں نہ کر دے کچھ بھی کر دے بڑے سے بڑا یتیم خانہ چلا لے لیکن اگر اس کے پیچھے غرض کچھ اور ہے اللہ کی رضا نہیں تو اس کی ساری کوشش بکار ہے مال کی حرص اور کس طرح دین کو نقصان دیتی ہے دین ہم سے کیا تقاضہ کرتا ہے سیلف لیس ہونے کا اور یہ دو چیزیں انسان کو کیا بنا دیتی ہیں سیلفش ادغرز بنا دیتی ہیں پھر انسان اخلاقی خرابیوں میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے جن میں سب سے بڑی خرابی کیا ہے جھوٹ جھوٹ ایمان کی دشمن ہے تو مال کمانے کے لیے اور جھوٹی عزت و شہرت بنانے کے لیے انسان جھوٹ کا سہارہ لیتا ہے اور اس سے اس کا دین بگڑتا چلا جاتا ہے اور کیا تا انسان کے اوقات کا درست استعمال نہیں ہوتا بسا اوقات انسان اللہ کی عبادت کے وقت کو بھی کس میں لگا دیتا ہے دنیا کمانے میں مال کمانے میں لہٰذا وہ صحیح طور پر عبادت بھی ادا نہیں کر سکتا اپنے فرائض بھی چھوڑ دیتا ہے بنیادی فرائض جیسے نماز جیسی چیز سے غافل ہو جاتا ہے بہت سارے لوگ اپنی جابز کی خاطر یا بزنس کی خاطر کیا کرتے ہیں نمازیں جمع کر لیتے ہیں یا بعض اوقات پڑتے ہی نہیں روزے نہیں رکھتے بعض لوگ حج کی پرست نہیں ہوتی زکاة کلکلیٹ کرنے کئی ٹائم نہیں پھر حرام طریقوں سے مال کمانے پر کوئی پشمانی اور شرمندگی نہیں سود سے مال جمع کیا جائے یا کسی یتیم کا حق ہڑپ کر لیا جائے یا کوئی بھی اور حرام طریقہ اختیار کیا جائے تو اس پر انسان کو کوئی ندامت نہیں ہوتی اب کیا ہے کہ جو حرام مال جمع کیا اس حرام مال کے ذریعے اگر صدقہ کیا وہ قبول نہیں تو دین کا نقصان ہی ہے پھر اسی طرح اگر اس کو اپنی ذات پہ استعمال کیا تو دعائیں قبول نہیں عبادت قبول نہیں تو وہ پوری زندگی جو ہے وہ ایک خرابی کا ذریعہ بن جاتی ساری کوششیں بکار ہو جاتی جب مال زیادہ ہو جاتا ہے انسان کے پاس تو پھر عیش و عشرت کی طرف لگ جاتا ہے اور بساوقات انسان اسراف کے ذریعے تبذیر کے ذریعے شیطان کا بھائی بن جاتا ہے قرآن مجید میں کیا آتا ہے ان المبدرین کانو اخوان الشیاطین کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں انسان کے کام ریاکاری اور دکھاوے اور نمائش کی خاطر ہوتے ہیں ان کاموں سے دلچسپی زیادہ ہوتی ہے جن میں دکھاوہ ہوتا ہے اور ان کاموں سے دلچسپی نہیں ہوتی کہ جس میں انسان کی نمائش نہ ہو انسان کو اس کے مقصد سے دور کر دیتا ہے فرائض سے غفلت ہوتی ہے مثلاً زکاة نکالنے میں ہریس انسان کو پریشانی ہوتی اور خاص طور پر اگر زکاة اسی میں سے نکالنا ہو جو آپ کے پاس چیز موجود ہے مثلاً گولڈ میں سے آپ اپنا ایک سیٹ نکالیں اور ہو سکتا وہ آپ کو بہت پسندیدہ بھی ہو پھر کیا ہوگا یہ کتاب ہے شعرہ زندگی پر کامیابی کا سفر اس میں انہوں نے میانہ روی اور کفایت شعری پر لکھا ہے پیج نمبر 291 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مال اچھی چیز ہے بشرتے کہ وہ رجل ان صالح کے ہاتھ میں ہو یعنی نیک انسان کے پاس ہو تو مال بھی اچھا ہے ایک اور حدیث میں ہے کہ بدترین ہے وہ شخص جو روپے پیسے کا غلام ہیں جو کل ہم نے حدیث پڑھی تھی تائے صاحب دینار و عبد الرحم حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا اے میرے بیٹے حلال کمائی کے ذریعے مدد مانگو کیونکہ جو بھی آدمی تنگ دست ہو جاتا ہے اسے تین چیزیں ضرور پہنچتی اس کا دین کمزور ہو جاتا ہے اکل کم ہو جاتی ہے مروت ختم ہو جاتی ہے اور سب چیزوں سے بڑھ کر یہ کہ لوگ اسے حقیق سمجھنے لگتے ہیں پھر یہ مال اور اخلاق کے بارے میں لکھتے ہیں کہ مال کا اخلاق کے ساتھ گہرہ تعلق ہے کیونکہ بہت سے فضائل اور رضائل فضائل کہتے ہیں اچھی صفات کو اور رضائل کہتے ہیں گھٹیب بہت سے فضائل اور رضائل کی بنیاد یہی مال ہے جیسے امانت احسان اقتصاد بخل تمہ رشوت اسراف انسان کے پاس مال نہ ہو اور خود مقروض بھی ہو تو جھوٹ بولنے پر مجبور ہو جاتا ہے قرضوں کا بار اس کو قرض خواہ کے سامنے ہیلے بہانے تراشنے کی نتنے ترکیبیں بتا دیتا ہے چلاکیوں سے انسان کام لینے لگتا ہے تاکہ قرض خواہ اپنے مطالبے میں تاخیر سے کام لے اس کے علاوہ بعض اوقات فقر و محتاجی ترہ ترہ کے جرائم کا باعث اور آزادی کے لیے دشمن بن جاتے ہیں روپے پیسے کی پس اندازی یعنی اس کو بچانا اور پونجی انسان کے نفس میں کیسی قوت پیدا کر دیتی ہے کہ کسی طرح وہ ذلت اور رسوائی کو برداش نہیں کرتا میانہ روی کے ذریعے اخلاق مضبوط ہوتے ہیں اور انسان کو اپنے حقوق کا احساس ہوتا ہے میانہ رو شخص تدبیر مال یعنی حصول رزق کے بہتر اور مستقل ذرائع تلاش کرتا ہے اور اس میں اخلاق فاضلہ کا خیال رکھتا ہے مندرجہ زیل امور کو سامنے رکھتا ہے رزق حلال ہو کسی کی حق تلفی نہ ہو اس کے ذرائع مسلمانوں کے لیے مفاد عامہ کا باعث ہو اس کے آمدنی کے ساتھ ساتھ مخلوق کے رزق کا بھی ذریعہ بنے دوسری طرح میانہ رو شخص اخراجات کے معاملے میں بھی تدبیر سے کام لیتا ہے اسے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ راحت سکون اور برکت اس بات کا نام نہیں کہ آمدنی میں کتنا اضافہ ہوا بلکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ برکت اس بات کا نام ہے کہ اخراجات میں کفائت ہو یہ تو مال سے متعلق چیزیں تھی جاہ کی حرص شرف عزت مرتبہ دوسروں پہ غالب آنا دوسروں کے مقابلے میں نمائع ہونا یہ چیز کس طرح دین کو نقصان دیتی ابھی تک زیادہ باتیں ہم نے کس پہ کی کہ مال کی حرص کیسے نقصان دیتی تو جاہ کی حرص کیسے نقصان دیتی جاہ کی حرص انسان کے اندر شدید قسم کا تکبر پیدا کر دیتی اور اس کی ایک مثال فرعون اور قارون اور حامان ہیں فرعون کی اس حرص نے اسے کہاں تک پہنچایا کہ اس نے خود کو خدا سمجھ لیا یعنی وہ پھر جب انسان کے اندر بڑا بننے کی خواہش آتی ہے کہ میں دوسروں کے مقابلے میں بڑا ہو جاؤں دوسروں کے مقابلے میں زیادہ نمائع ہو جاؤں زیادہ اہمیت حاصل کروں تو پھر وہ کسی حد پر رکھتی نہیں جیسے مال کا ایک نشہ ہوتا ہے نا اقتدار کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے اور پھر انسان ایک دن خدای کا بھی دعویٰ کر بڑھتا ہے اللہ کے فیصلے اس کو درست نہیں معلوم ہوتے وہ سمجھتا ہے جو میں سوچتا ہوں جو میں کرتا ہوں جو میں کہتا ہوں وہی زیادہ درست ہے اور اس ساری زندگی کا نظام میری مرضی کے مطابق ہونا چاہیے دین کے لئے اس طرح بھی نقصان دے ہوتا ہے کہ وصلہ اگر آپ ذاتی عبادت بھی کر رہے ہیں تو اس میں بھی انسان کی نیت خراب ہوتی ہے کہ انسان اکیلے میں اور طرح عبادت کرتا ہے اس میں خشو خضون ہی ہوتا اور جو عبادت پبلیکل ہی کرتا ہے اس کا استعائل ہی کچھ اور ہوتا ہے ایک طرح سے منافقت جنم لیتی وہ کیوں لوگوں کے سامنے بہت اچھی طرح نماز پڑھ رہا ہے کیا ثابت کرنا چاہتا ہے میں تم سے بہتر ہوں اسی طرح اگر دین کی خدمت کے لئے نکلتا ہے تو وہ صرف وہ کام کرتا ہے کہ جس سے اس کو شہرت حاصل ہو اور چھوٹے مٹے کام کرنا یا وہ کام کرنا کہ جس سے اس کی کوئی بڑی اہمیت نہ بنے وہ خواہ وہ کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہو کتنا ہی عجر و ثواب کا باعث کیوں نہ ہو ان کی طرف اس کا دل نہیں لگتا وہ ہاتھ ہی نہیں لگاتا ان کو یعنی دین کو نمائع کرنے کی بجائے اپنی ذات کو پروجیکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے جہاں کی حرث سے تعلقات بہت خراب ہوتے ہیں کیونکہ انسان چونکہ خود کو پروجیکٹ کرنا چاہتا ہے نمائع کرنا چاہتا ہے لہٰذا کوئی اور اس سے آگے نکلنے لگے تو اس سے حسد شروع کر دیتا ہے اس کو لیڈ ڈاؤن کرنا شروع کر دیتا ہے پھر کیا ہوتا ہے اس کی غیبت کرے گا اس کو تانہ دے گا لڑائی جھگڑا کرے گا اب نتیجہ کیا ہوگا کہ تعلقات خراب ہوں گے جہاں کا حرث جو ہے اگر انسان کو اقتدار مل جائے کوئی کنٹرول مل جائے تو انسان دوسروں پر ظلم شروع کر دیتا ہے ہر وہ شخص جو آپ کی مخالفت کرے آپ کیا کریں اس کو غائب کر دیں سنب کر دیں انسان اپنی صلاحیتوں سے صحیح طور پر فائدہ نہیں اٹھا سکتا کیونکہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی مرضی کا کام نہیں ملتا مثلاً ایک شخص ہے اس کے پر بہت اچھی ڈگری ہے اور اس کا خیال یہ کہ اس کو بہت اچھی جاب ملنی چاہیے لیکن آپ نے دیکھو گا کہ بعض لوگوں کو ان کی ڈگری کے مطابق کسی خاص وجہ سے جاب نہیں ملتی اب کیا ہوتا ہے فرسٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اس فرسٹریشن کی وجہ سے وہ اپنی جان پر بھی ظلم کرتے ہیں ڈپریشن کا شکار ہو کے چھوٹا مٹا کوئی کام کرتے ہی نہیں بیکار رہتے ہیں اس بیکاری کی وجہ سے بیوی بچوں کو بھی ظلم کا نشانہ بناتے ہیں اس کی وجہ سے وہ بہن بھائی اور رشتداروں یعنی تمام انسانی تعلقات اس کی زد میں آ جاتے ہیں خاص طور پر جو ہمارا معاشر ہے اس میں آپ دیکھئے کہ لوگوں کو مینویل کام کرنا یا ہاتھ سے کام کرنا یا اپنے ایک خود ساختہ رتبے سے کم تر درجے کا کام کرنا جو ہے وہ اپنی عزت کی خلاف لگتا ہے کہ لو اتنا پڑھ لے کے اگر ٹیکسی چلانی تھی تو پھر کیا ضرورت تھی پڑھنے کی اس سے تو بہتر ہم بھوکے مر جائیں مگر ہم یہ کام نہیں کریں گے یہ جھوٹی عزت ہے نا تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے نقصان کیا ہوتا ہے لا متنا ہی نقصانات ہوتے پارغ رہنا وزاتے خود سب سے بڑا نقصان پھر بیوی بچوں کے حقوق پورے نہ کرنا ایک اور ظلم ہے جب انسان دوسرے پر ظلم کرتا ہے تو نتیجے میں اپنی نیکیوں بھی برباد کر بیٹھتا ہے بعض وقت انسان دوسرے کو مشورے کے قابل نہیں سمجھتا اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا جتنی بھی جنگیں ان کی اگر تاریخ اور ان کی بائگراؤنڈ میں جائیں تو اس میں یہی چیز آپ کو نظر آئے گی یعنی اس سے انسان انسان کا دشمن ہو جاتا ہے شاید کوئی جانور بھی جانوروں پر اتنا ظلم نہ کرے کہ انسان انسانوں پر کرتا ہے اسی لئے فرمانے کہ بکریوں کے ریورڑ میں اگر بھوکے بھیڑیے چھوڑ دیے جائیں تو ذرا تھوڑا سا امیجن کریں کہ وہ اندر گزکے کریں گے کیا کتنوں کو چیر پھاڑ کے رکھ دیں گے کتنا خون بہائیں گے کتنا ظلم ڈھائیں گے کس قدر خرابی کریں گے اس سے زیادہ بڑی خرابی ہوتی ہے جب کسی انسان کے اندر مال اور جاہ کی حرص پیدا ہو جاتی ہے تو اس سے زیادہ تباہی اس کے دین میں ہو جاتی ہے یعنی اس کے آمال کو ایک طرح سے بکریوں سے تشبیح دی گئے یعنی جو بھی ہم نیکیاں عبادت کرتے ہیں وہ ایسے ہیں جیسے ریورڈ تیار اور اتنے میں یہ دو خرابیاں اخلاقی انسان کے اندر آگئے اب انہوں نے کیا کیا وہ جو کیا کر آیا تھا نا سب پہ پانی پھیر دیا سب خالی ہے اسلام علیکم فیفٹین ہنڈرڈ میں ایک فرانس کا کینگ تھا اس کا نام تھا لویس الیونت اس سے پہلے بھی کافی جو کینگ تھے ان کے مرڈرز وارہ ہو جاتے تھے جس ٹو ٹیک آور تو اس نے کیا کیا کہ ٹیک آور کرنے کے لیے ایدر کنگڈمز جو تھیں ان کے لیے بہت زیادہ اس نے بروٹل کلنگ کی اور آل دائٹ تو کیا وہ آخری جب اس کی زندگی آخری سال تھے تو اس نے اپنے آپ کو ایک کلے میں بند کر لیا کلے کے ادگرچو اس نے ایک ہندک خدوائی اور اس کے باہر ہر وقت ہورس مین رہتے تھے اور آل دائٹ لیکن اس کو ایک تو جینے کی حصت تھی اور دوسری یہ تھی وہ کہ میری کنگشپ جو ہے وہ ختم نہیں ہونی چاہیے تو اس کے لیے اس سے جھو کچھ ہو سکتا تھا اس نے کیا اور اس کے جو ڈاکٹرز ہوتے تھے وہ اس قدر ان کو پے دیتا تھا سب کچھ کرنے کے لیے لیکن وہ اتنا کمزور ہو گیا اپنی زندگی کی آخری دنوں میں کہ ہاتھ سے کچھ اٹھا کے اپنے موں میں بھی نہیں ڈال سکتا تھا لیکن اس کے باوجود کہتا تھا کہ میں ابھی سک نہیں ہوں اسی طرح پھر اس کی زندگی جاتی وہ اس کلے میں ختم ہوئی لیکن اس کی جو ہرس تھی مال کی اور چاہ کی وہ کبھی ختم نہ ہو سکی اصل بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی منفی چیزیں ہیں یہ منفی جذبات انسان کے اندر ہیں ان کا بھی ایک مقصد ہے ان کو بھی اگر پوزیٹیبلی استعمال کیا جائے مثلا ہرس ہی ہے ہرس اگر کسی نیکی کی لگ جائے کسی اچھی چیز کی لگ جائے تو انسان اس کے لیے سٹرگل شروع کر دے گا لیکن جب ہماری زندگی میں ایک خلا ہوتا ہے یا کہیں کمی ہوتی ہے کہ ہمارے وہ تمام انرجیز جو اللہ نے ہمارے اندر رکھ دی ہیں وہ پٹنشل صحیح جگہ استعمال نہیں ہو رہے ہوتے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں اس جگہ کو بھر دیتے ہیں منفی رویوں سے کوئی بھی طاقت آپ دیکھیں ذہن کی طاقت ہے اور پھر جتنے بھی جذبات غم ہے غصہ ہے خوشی ہے محبت ہے یہ ساری اگر صحیح جگہ نہیں استعمال ہوں گی انہوں نے کہیں نہ کہیں تو ہو نہیں ہے کیونکہ دیر دیر ان یو آپ کو انہیں استعمال کرنا پڑے اور جب صحیح ڈائریکشن نہیں ہوتی کوئی عیم نہیں ہوتا تو پھر وہ ادھر ادھر استعمال ہو کے انسانی کی تباہی شروع کر دیتی اس لیے ہر دم ذہنی گروت علمی سپرچولی اپنے آپ کو مضبوط بنانا اور کام کے اور نیکی کے نئے نئے بہانے ڈھوڑنا اور ایمان کے ساتھ ان چیزوں کو آگے لے کے بڑھنا بہت ضروری ہے ورنہ شیطان انسان کا دشمن ہر وقت اس گوشے کی تلاش میں رہتا ہے کہ کہاں یہ بھیگ ہوا اور کہاں کس راستے سے اس پر اٹیک کیا جائے اور وہاں سے انسان کو بہکا کے کسی اور طرف لے جائے جائے تاکہ وہ کامیاب نہ ہو سکے کہ یہ کرائے پہ اس کے پانی پھر جائے اصل میں دیکھا جاتی ہے یہ دونوں چیزیں انسان کو انتہا درجہ کا خودغرز بنا دیتی ہیں اتنا خودغرز کے بساوقات انسان اپنے خونی رشتوں کو بھی پراموش کر دیتا ہے کل میری کسی سے بات ہو رہی تھی کہ آپ کب گروپ انچارج بن رہی ہیں اور آپ تیار ہیں اس کے لیے تو کہلنے گی نہیں میری تو ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ میری جگہ میری بہو کو بنا دیں دوبارہ اس کو ایک ٹران اور دے دیں کیونکہ ان بچیوں نے آگے کام کرنا ہے اور ان کو آگے بڑھنا چاہیے اور میں اس کو سپورٹ کروں گی تو مجھے اتنی حیرت ہوئی کہ اگر واقعی ایک شخص دین کا فائدہ چاہتا ہے تو پھر وہ اس درجہ کا خیرخواہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایسے رشتے کے لیے قربانی کرے اپنی بیٹی کے لیے قربانی کرنا یا اپنی ذات کے لیے کرنا یا اپنے بچوں کے لیے کرنا تو اس انڈرسٹوڈ کیونکہ ہر ماں کرتی لیکن ساس بہو کا رشتہ عموماً ہمیشہ کس طرح دیکھا جاتا ہے نیگٹیولی دیکھا جاتا ہے اور بعض وقت مقابلے کا رشتہ ہوتا ہے گھروں میں مقابلہ بازی شروع ہو جاتی جب کوئی کام نہیں کرنے کا ہوتا کوئی مقصد نہیں زندگی میں ہوتا تو میں سوچ لی تھی کہ یہ کون سی چیز ہے کس چیز نے ان کے موہ سے یہ بات نکلوائی ہے ان میں حیرت میں گم تھی کہ کون سی چیز انسان سے یہ کہلواتی ہے جب اس کو اپنی ذات کو پروجیکٹ کرنے کا شوق نہ ہو دین کی بہتری مقصود ہو اور انسان یہ سمجھے کہ مجھ سے زیادہ دوسرا دین کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے میں اس کے لیے قربانی کروں گا اور ایسے رشتے میں قربانی تو یہ صرف دین ہی دے سکتا کیونکہ ہماری ساری زندگی قربانیوں کا مجموعہ ہے کیونکہ بساوقات انسان کو اپنی عزت کی اپنے نام کی اپنی پروجیکشن کی اپنی مرضی کی بہت دفعہ اپنی مرضی کی قربانی کرنی پڑتی آپ کچھ چاہتے ہیں دوسرا کچھ چاہتا ہے اب بیک وقت بعض اوقات دو مرضیاں نہیں کٹھی ہو سکتی آپ کی چل سکتی یا دوسرے کی چل سکتی اب کون پیچھے ہٹے کوئی بھی نہیں ہٹے گا اگر آپ نے اپنی ذات کیلئی پیچھے ہٹنا ہے ہاں اگر کسی بڑے مقصد کیلئی پیچھے ہٹنا تو پھر آسانی سے انسان ہٹ جاتا ہے جیسے خالق بن ولید کی عالی ترین مثال کہ اتنے بڑے عہدے سے کہ جس میں ساری زندگی ہنڈر پرسنٹ صرف کامیابیوں کے ریکارڈ ہیں کوئی ان سے بہتر تھا ہی نہیں اس چیز میں اس کے باوجود ہے پیچھے ہٹ گئے اور بغیر کسی ملال کے بغیر کسی غم کے اور بغیر کسی ڈپریشن کے تو یہ چیز صرف آخرت پر ایمان ہی انسان کے اندر پیدا کر سکتا ہے ونہ یہ حقیقت ہے کہ مال اور جہ کی حوث انسان کے دین کو نقصان دیتی اس کے اپنی ذات اور شخصیت کو تو دیتی ہی ہے ان دین کو دیتی سبحانک اللہ و بحمدک نشدو اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ